ہم گایا کرتے تھے خوب گاتے تھے پتہ بھی تھا ایک وقت کے بعد پتہ بھی جل گیا کہ یہ گناہ کا کام ہے پھر بھی کرتے تھے کیوں اندر سے بنے ہوئے نہیں تھے جانتے سب کچھ تھے لوگ جانتے سب کچھ ہیں یہ نہیں کہیں وہ پتہ نہیں سب وہ پتہ ہے نماز قضا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں جھوڑ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے سب جانتے ہیں حرام کھانا کتنا بڑا گناہ ہے سب جانتے ہیں سود کھانا کتنا بڑا گناہ ہے کون سا مسلمان ہے جو نہیں جانتا سب جانتے ہیں عمل اس لئے نہیں ہوتا کیونکہ پہلی جماعت سے لے کر دسوی تک تو اللہ کا نام ہی نہیں سنو دینیات کی کلاس یہ کوئی اسلام ہے اس بیچارے کو تو خود کچھ نہیں پتا تھا وہ میں یونیورسٹی کے فائنل ایئر میں تھا یہ واقعہ میں ایک سر سنا بھی دیتا ہوں دوستوں یونیورسٹی کے فائنل ایئر میں تھا تھرڈ ایئر میں میں تھا میرا ایک دوست فائنل ایئر میں تھا یہ یونیورسٹی اف انجنیرنگ ٹیکنالوجی لاہور یو ایٹی سے تو جس وقت وہ اس کا وہ اسلامیات کا آخری ایگزیم تھا اور آنرز اس سے کلیر کر رہا تھا وہ آنرز اس سے وہ کلیر کر رہا تھا اپنی انجنیرنگ تو اس کا اسلامیات کا جب ایگزیم آیا تو وہ میرے پاس آیا مجھے آگے کہنے لگا یار جنید یار یہ میرا اسلامیات کا ویواتو دے دے اب میں نے کہا میں کہاں سے دے دو اب وہ قد بھی اس کا میرے جتنا ہی تھا چشمے وہ بھی لگاتا تھا دونوں اسلام بات سے تھے اور یار تھے ایک دوسرا اسلامیات کا ویواتو دے دو میں نے کہا بھئی یار اگر پکڑا گیا تو میں نے اگلے سال خود بھی دینا ہے اور ہمارے ٹیچر کا نام کیا تھا جی محمد اسرائیل اب میں نے کہا تو موت سے پہلے مجھے ملک الموت کے ہاتھوں میں دے رہا بھائی مولانا محمد اسرائیل تو میں نے اس سے وہ میرے پیش پڑ گیا اور وہ جو بندہ آ رہا ہے اس سے سورہ زلزال پوچھ رہا ازازو زلطل اردو زلزالہا تجھے یقیناً آتی ہے اب میں سکول کے زمانے میں کرت کیا گردہ تھا تو مجھے تو یاد تھی اس وقت تھوڑی یاد کی تو پہلے کی یاد تھی میں نے کہا یاد تو ہے مجھے کہتا ہے دے دے یار مجھے نہیں آتی میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں بڑا یار تھا اپنا بادل نخواستہ پہنچ گئے اس نے پہلے تو مجھے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا میری تو جان ہی خوش ہوگی خیر پھر کچھ اللہ کی مرضی اس نے وہی پوچھا میرے سے میں نے کہا سر کوشش کرتا ہوں چلو گے سناو سنا دی ایک دو اور سوال پوچھ لیا کلمہ سناو تبلیغ میں لگنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ کلمہ کیا ہے میں تو کلمہ بھی غلطی پڑھا کرتا تھا میں پڑھتا تھا ایک آدھی ہوگا جو مجھے اس میں غلطی بتائے گا کیا ہے پیش کی غلطی تو میں جو کچھ عرصے بعد پتا چلا ہے جو لا الہ لیلہ محمد الرسول اللہ یہ پیش کی غلطی کچھ سال پہلے نکلی کرتا تھا تو خیر انہوں نے کلیر کر دیا اب یہ جو میرا دوست تھا اس کو میں نے آکے بتایا مبارک کو ترہ کلیر ہوگا اس نے کہا چل تو یہ کھانے پر لے جاتے ہیں یہ وہ فلانا کر کر آکے یونیورسٹی کے دور میں یہ بہت چیز ہوتی تھی کینٹین کا کھانا کھا 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 تو اونرز اس سے کلیر ہوا یہ میرا دوست جتا ہوں میسیچوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہمارے انجنیرز کے لیے is the final word مجھے پتہ نہیں آپ لوگوں کے لیے دنیا کی top key انیورسٹی کیا ہے MIT is the final word for every انجنیر دنیا میں اس سے بڑی کوئی top key انسٹیٹیوٹ نہیں SAT اتنا ہائی مانگتے ہیں وہ اس میں داخل ہونا تو ایک طرف میرے اس دوست کو سکولرشپ نہیں تو کتنا ذہین ہوگا یہ سکولرشپ دی MIT نے کہ تم آجاؤ ادھر جب دو سال کر کے اس نے MS کر لی اس کے بعد اس نے وہاں پر پڑھانا شروع کیا تین سال اس نے MIT میں پڑھایا جب یہ پڑھا چکا پڑھانے کے بعد اس کو government of United States نے State Department نے بلایا اور میرے خالے کوئی ایک advisory post دی اس کو میرے اس دوست کو جس کو سورہ زلزال بھی نہیں آتی تھی جس کو سورہ زلزال نہیں آتی تھی اس کو غسل کے فرائض کیا پتا ہوں گے غضو کے فرائض کیا پتا ہوں گے اس کو ٹھیک اب میری آپ کی نظر میں یہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے میری آپ کی نظر میں یہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے جس کو جو کہ دنیا میں اتنے ہائی لیول پر پہنچ چکا ہے دنیا کے معاملے میں اب تو دنیا اس کے قدموں میں ہے جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ اللہ سے آری ہے اللہ کی ذات کے تاثر سے آری ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے اور سنتوں سے آری ہے اب مجھے بتاؤ کیا یہ شخص کامیاب ہے بھئی کیوں نہیں بھئی دس پندرہ بیس ہزار ڈالر مہینے کے لے رہا ہے جی بات کر رہے ہیں آپ لوگ تو پھر اور کیا کیا مہینہ بھی ہے بھئی آج ہماری بھی کامیابی کے سٹینڈرڈ وہ ہی ہو چکے ہیں جو غیروں کے ہیں میرے ایک دوست کہتا ہے ابابیل کے جھنڈ نہیں آئے ہمیں بچانے کے لئے یہ ابابیل کے جھنڈ کتہ ہیں وہ سعید انور کے سامنے اس نے یہ بات کر دی وہ سعید انور اللہ کا بات آیا اس نے کہا یار ابابیل کے جھنڈ آئے تھے یہ نہیں کہ وہ آئے نہیں مسلمانوں کی اور جب کافروں کی جنگ ہوئی وہ آئے وہ آکے انہوں نے اوپر سے دیکھا وہ پچھانے نہیں سکے کہ مسلمان کون سے ہیں کافر کون سے ہیں وہ بچارے اوپر ہی اوپر منڈلا کے انہوں نے کہا چلو ایسے کرتے ہیں انہوں کی شادیاں چل کے دیکھتے ہیں ادھر پتا چل جائے گا تو پتا چلا کہ وہ جو شادیاں دیکھنے کی مسلمانوں کی تو وہاں پر تو مہورت تیہ ہو رہی تھی وہاں پر تو ہندو بھی شربا رہے تھے انہوں کی شادیاں دیکھ کر وہاں پر تو لڑکیاں ماشاءاللہ سے دانس تیار کر رہی تھی ہندوستانی گانوں کے اوپر کہ کیسے ناچیں گی وہ سب کے سامنے وہ بچارے ادھر بھی کنفیوز ہو گئے اب آپ ہی لیں ساری پھر انہوں نے کہا چلو ان کی چل کے تجارت دیکھتے ہیں تو جو ان کی بزاروں میں گئے تو پتا چلا کہ وہاں بھی کنفیوزن مچی بھی ہے ادھر بھی بینک جو ہے اس وقت تر نو پرسنٹ جو ہے سودھ دے رہے ہیں حالانکہ جاپان میں اور امریکہ میں دو دو ڈھائی ڈھائی پرسنٹ جو ہے انہوں نے تو کاغروں کو بھی مات دے دی وہ بچارے اوپر ہی اوپر کہا یہ پتھر یہیں پھیک دو کہیں وہ پتھر جو پھیک ہے تو وہ زیادہ مسلمانوں پر ہی گرے وہ پتھر یہ سعی دنور کہتا ہوتا ہے کبھی کو بات کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں دل کی آنکھ کو کھلو اپنی زندگیوں کی قیمت لگاؤ اللہ کے سامنے اگر اس راستے پر نہیں نکلو گے اللہ اپنی منشاہ کبھی نہیں کھولے گا اوپر ہی اوپر پھر پھرا کے بھر نیچے ہی نیچے ایسے ہی چل چل آ کے گزر جائے گی زندگی بے قیمت گزرے گی زندگی میرے ایک دوست نے کہا بھئی آپ کیا بات کر دیں جنی صاحب صحابہ بھی تجارت کرتے تھے یہ آپ کے بھی ذہن میں صحابہ بھی تجارت کرتے تھے نہیں کرتے تھے یقین کرتے تھے کیوں نہیں کرتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود نے تعوین کی ایک جماعت سے کہا کہ تم لوگ آج ہم سے زیادہ عبادت کرتے ہو لیکن تم میں اور ہم میں فرق یہ تھا کہ صحابہ کے دلوں میں دنیا نہیں تھی تمہارے دلوں میں دنیا ہے یہ دنیا کیا ہے یہ بڑا ایک ذریعی سوال ہے یہ دنیا کیا چیز ہے ہر وہ چیز جو تمہیں اور مجھے اللہ کے حکم پر آنے سے روکے وہ دنیا ہے مثال کے طور پر اب صحابہ بھی تجارت کرتے تھے کیا تجارت کرتے تھے صحابہ اپنی دکان میں بیٹھے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر آواز آئی دکان بند کی مزد چلے گئے کیوں کیونکہ جانتے ہیں یہ دکان فائدہ پوچھانے میں سو فیصد اللہ کے عمر کی پہتاج ہے چلے گئے وہاں پر اب وہاں بیٹھے ہیں وہاں پتہ چلا کہ فلا جگہ کے اوپر اللہ کے احکامات دھڑا دھڑا ٹوٹ رہے ہیں کون لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں چلنے کے لئے تیار ہیں تو ایک حکم آیا حلال روزی کمانے کا اس کے بعد ایک بڑا حکم آیا نماز کا نماز پہ چلے گئے جب نماز پہ پہنچے تو وہاں پر بڑا حکم آیا ہجرت کے لئے اس کے لئے بھی اب نے آپ کو پیش کر دیا صحابہ تجارت کرتے تھے یہ تجارت کرتے تھے اس طرح تجارت کرتے تھے صحابہ